بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خواجہ محمد عمر اور میں ہوں محمد علی and you're watching bike mate pk so gentlemen welcome to bike mate pk اگر ابھی تک آپ نے bike mate pk کو subscribe نہیں کیا to make sure you subscribe the channel description میں auto care کے بھی channel کا link موجود ہوگا do go over there and subscribe to them as well ساتھ ساتھ فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی bike mate pk کو ضرور فالو کیجئے گا same goes for auto care بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب تو اس وقت جس شخصیت کے ساتھ میں موجود ہوں he is call علی بھائی اور علی بھائی کافی ساری چیزیں نئی لے کے آئے ہیں جو آپ کو دکھانی ہے کچھ چیزیں تو بالکل ہی نئی ہیں جو ہم نے آج سے پہلے نہیں دیکھی تو وہ ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے جی علی بھائی بتائیے گا کہ کیا کیا چیزیں آج آپ نئی لے کے آئے ہیں ہمارے لیے کچھ تو آپ کے لیے lights نئی لے کے آئے ہیں لیکن lights سے پہلے جو آپ کو میں چیز دکھانا چاہوں گا وہ بہت ہی in demand چیز سی کافی عرصے سے اس چیز کی demand سی لیکن ابھی ہمارے پاس available ہوئی ہے وہ ہے punctureless tube اور یہ 70cc میں بھی آپ کو مل جائے گی 1 to 5cc میں بھی مل جائے گی اور اس کی خاص بات کیا ہے کہ آپ کسی long drive میں جاتے ہیں یا local بھی چلاتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے بائیکس کا وہ puncture ہونے کا ہوتا ہے کیونکہ stepney تو اس میں ہوتی نہیں ہے تو یہ punctureless tube اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کا بائیک رستے میں کہیں puncture ہو جائے تو یہ اس کو automatic ہیل کر دیتی ہے اب اس وقت یہ میرے پاس 70cc کی ہے جو اس وقت آپ screen پر دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں simple tube ہوتی ہے اور اس کا function کیا ہوتا ہے اس کے اندر ایک liquid ہوتا ہے جیلی نماز چیز ہوتی ہے جس کو sealant بھی کہتے ہیں اور جہاں کہیں بھی کیل لگے اس میں تو آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ کیل نکال دی اور tire کو ایک دفعہ گھما دینا ہے وہ جیل جو ہوتی ہے خود سراخ میں جا کے tire کو ہیل کر دیتی ہے tube کو ہیل کر دیتی ہے آپ کو کوئی پنچر لگوانے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک trouble free بائیک بن جاتا ہے علی بھائی یہ بتائیے گا کہ پہلے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ tube less tire کا متبادل ہے یہ بلکل متبادل ہے tube less tire پھر پنچر ہو جاتا ہے آہستہ اہستہ اس میں سے ہوا نکلتی ہے لیکن یہ تو ہیل کر دیتی ہے دوسری بات یہ کہ اس کی عمر کتنی ہے امین کتنے puncture سہ سکتی ہے یہ اچھا سوال تو میں نے علی بھائی سے کیا تھا کہ یہ کتنے puncture تک سہ سکتی ہے لیکن میرا خواہلے جب یہ نئی نئی لانچ ہوئی تھی crown والوں سے بات ہوئی تھی تو یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو crown کی ہی ہے تو ان سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے جو مجھے estimate دیا تھا میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا کہ میں نے اگر لوگوں کو بتانا ہے تو میں کیا بتاؤں گا کہ کتنے punctures ہے سکتی ہے یہ تو انہوں نے مجھے roughly بتایا تھا ویسے تو وہ زیادہ بتا رہے تھے لیکن ایک موتات اندازے کی مطابق انہوں نے مجھے 70 punctures کا کہا تھا کہ 70 punctures تک یہ برداشت کر جائے گی کیونکہ اب میں ایسے چھو رہا ہوں نا اب کاش کیمرے میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہوتی ہے آپ بھی ہاتھ لگا کے فیل کرتے کہ اگر ہم ویسے کر رہے ہیں تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر باقادہ فلویڈ اور جیلی قسم کی چیز محسوس ہو رہی ہے اور یہ تھوڑی مقدار میں نہیں ہے کافی زیادہ مقدار میں ہے اسی وجہ سے اگر میں دیکھوں تو آم کیوب سے اس کا دگنا وزن ہے دگنے سے بھی زیادہ ہے وہ اسی فلویڈ کی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے یہ تقریباً ستر بکول ان کے ستر لیکن انہ ساتھ یہ بھی کہا تھا زیادہ ستر سے زیادہ برداشت کر جائے گی تو آم لانگ ٹرم میں آپ اس میں پنکچر فری ذہن کے ساتھ آپ ٹریول کر سکتے ہیں اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے جو کہ لانگ ٹورس پہ جاتے ہیں علی بھائی وات is the price that you are asking 70 cc کی اگر آپ لیں گے تو 70 cc کی tube آپ کو ملے گی 700 رپیز میں اور 1 to 5 cc کی 800 رپیز میں 100 ڈیفنیس ہے میں سمجھا 70 7 سے 700 1 to 5 ہے 1250 نہیں نہیں 100 روی کا فرق ہے اور جس وقت بھی آپ آرڈر کریں پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں ابھی صرف 70 اور 1 to 5 میں ایویلیبل ہے اور جب بھی آپ آرڈر کرے ساتھ mention ضرور کیجئے گا کہ 70 کی آپ کو چاہیے یا 1 to 5 کی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ 70 میں تو دونوں ٹائروں میں ایک ہی ڈلتی ہے 1 to 5 میں الادہ الادہ ڈلتی ہیں یہ بھی mention کیجئے گا اگر 1 to 5 کے لیے منگوار ہیں تو آپ کو front tire کی چاہیے یا back tire کی چاہیے پرائیس سہم ہے بڑھتے ہیں نیکس آئٹم کی جانب جی علی بھائی نیکس آئٹم جو آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں یہ ایک ادت light ہے اور یہ آپ نے پہلے بھی ہمارے پاس square میں لائٹ دیکھی ہیں گول میں بھی دیکھی ہیں یہ ان میں ایک برینڈ نیو ڈیزائن آیا ہے اور یہ بریکٹ کے ساتھ انسٹال ہو جاتی ہے سیم اسی طرح یہ کری کی لائٹ ہے میٹل وڈی میں ہے اور کافی ہیوی قسم کی وڈی ہے میٹ آف میٹل ہے اور پیچھے ہیٹ سنکرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہیٹ اپ ہونے کا اس میں ایسا چیشو نہیں ہوگا ہانڈی کی ضرورت اس میں نہیں پڑتی نیچے بریکٹس دیئے گئے تو یہ پراپر بیسکلی دیز آر جیپ لائٹس جیپ کے بمپر پہ لگتی ہیں تو یہ اسے آپ موڈیفائی کر کے اب یہ موڈ سائیکلز پہ بھی لگ جاتی ہیں تو بریکٹ نیچے اس کے ساتھ آپ کو آویلیبل ہو جائے گا پاور کی اگر بات کریں تو وہ تو ڈیفینیٹلی ابھی ہم اسے لگائیں گے انڈور بھی ابھی آپ کو چیک کرواتے ہیں پھر آؤٹڈور اس کا تھرو بھی چیک کرواتے ہیں چلیے تو سب سے پہلے ہم اس کا ڈی آر ایل آن کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلو کلر میں اس کا ڈی آر ایل آن ہو چکا ہے بہت خوبصورت لک دیتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ کرتے ہیں اس کی ڈیم لائٹ آن یہ ڈیم لائٹ آن ہو چکی ہے جس میں سینٹر والی چار لائٹیں جال رہی ہیں اور فل لائٹ آن کریں تو ساری لائٹیں جال رہی ہیں تو ابھی ہم اس کا انڈور ایک ڈیمو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آؤٹڈور ڈیمو انڈور ڈیمو میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا وائٹ اس کا تھرو ہے تو فل لائٹ میں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی تیز اس کی تھرو ہے اس وقت اوپر بھی کافی ساری LED's چل رہی ہیں اس لئے آپ کو صحیح آئیڈیا نہیں ہو پائے گا ابھی جب ہم آؤٹڈور ڈیمو اس کا دیں گے پھر آپ کو صحیح آئیڈیا ہوگا کتنی تیز لائٹ ہے نیکسٹ لائٹ جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ سپیشلی 1 to 5 اور 70 cc کے لیے لائٹ ہے اور بڑی سپیشل ہونے والی ہے اوپن کر کے دیکھتے ہیں ایک تو فل میٹل میں یہ بنی ہوئی ہے کوئی الٹریشن نہیں کرنی جسٹ آپ نے 1 to 5 یا 70 کا پرانا بلد نکالنا ہے اور یہ والا لگا دینا ہے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ایک پروجیکٹر لائٹ ہے اس میں دو کلرز آپ کو مل جائیں گے یلو بھی اور وائٹ بھی اور اس کا تھرو کافی دور تک ہے تھرو ابھی ہم لوگ اس کا ایک آؤڈور ڈیمو دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس کا تھرو کتنے دور تک ہے سو گائز ابھی ہم باہر آ چکے ہیں ابھی اس کا ڈی آر ایل پہلے ٹرائے کرتے ہیں ڈی آر ایل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ یوں ہوگا ایسے ٹھیک ہوگا اب اس کی لگاتے ہیں ہم ڈیم لائٹ ڈیم لائٹ چیک کرتے ہیں یہ ڈیم لائٹ آن ہو چکی ہے روڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے اور اس کا پھیلاو بھی بہت زیادہ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے گاڑیاں کھڑی ہیں دور تک اور یہ پورا روڈ روشن کر رہا ہے یہ رہی فل لائٹ وہ دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کلیر ویزیبیلیٹی ہے روڈ کی سو گائز اگر اس کی پرائز کی بات کی جائے تو یہ لائٹ آپ کو آویلیبل ہے فورٹی ٹو ہنڈڈ روپیس میں تو فورٹی ٹو ہنڈڈ روپیس میں آپ آوڈر کر سکتے ہیں سو گائز یہ رہا نیکس آئٹم اس کو بھی ہم چیک کرتے ہیں یہ لائٹ آپ کو آلڈی بتا چکے ہیں کہ یہ بیم کے اندر ہی لگ جائے گا دور تک جا رہا ہے یہ سامنے بلڈنگ کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہا اس کا یلو پوائنٹ اس سے بھی کلیر اور آگے فاک کا سیزن چل رہا ہے تو اس میں تو ہمیں یلو لائٹ کی ضرورت ہے ہی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت دور ہونے کے باوجود سڑک کے اس پار ہے اور چھوٹی سی لائٹ کا تھوک کہاں تک جا رہا ہے سو گائز اگر اس لائٹ کی پرائز کی بات کریں تو یہ آپ کو آویلیبل ہے ایک ہزار روپے میں نیکسٹ جو میں آپ کو لائٹ دکھانے جا رہا ہوں یہ پہلے بھی آپ ہمارے چینل پر یہ لائٹ دیکھ چکے ہیں اور یہ شارٹ ہوگی تھی درمیان میں کافی عرصے بعد آئی ہے یہ بلو ٹوٹس لائٹ ہے ایم زیرو ٹو کے اس کا موڈل ہے بلو ٹوٹس والی ہے اور اس کو ایک تو اس میں ڈیم لائٹ ہوتی ہے فل لائٹ ہوتی ہے اور پارکنگ لائٹ ہوتی ہے ڈیم لائٹ اور فل لائٹ تو وائٹ کلر میں ہوتی ہے وہ میں آپ کو پہلے جلا کے دکھاتا ہوں اور پارکنگ لائٹ جو ہے اس کی موبائل کی اپلیکیشن کی مدد سے اس کے آپ کلر چینج کر سکتے ہیں تو چلیے پہلے اس کی ڈیم اور فل لائٹ چلا کے دیکھتے ہیں یہ ہم لوگ نے اس کی ڈیم لائٹ آن کر لی بہت ہی برائٹ لائٹ ہے اس کے بعد ہم لوگ فل لائٹ آن کرتے ہیں ڈیم لائٹ میں ایک سائٹ اس کی آن ہوتی ہے اور فل لائٹ میں دونوں لائٹ آن ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ کرتے ہیں اس کی پارکنگ لائٹ آن اور جب آن کریں گے تو یہ کچھ اس طریقے سے بلنگ ہوگی اب اس کا مین فنکشن کیا ہے کہ یہ موبائل کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ موبائل میں اپلیکیشن ڈال دیں گے جو اس کا qr code اس کی اوپر لکھا ہوگا اس کو ہم لوگ scan کریں گے تو موبائل میں اس کی اپلیکیشن آ جائے گی تو یہ light اس وقت connect ہو چکی ہے bluetooth سے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو interface ہے اپلیکیشن کا اب اس میں بہت سارے random color دیے گئے ہیں ہم لوگ کوئی بھی color اس میں جیسے اس وقت orange ٹک ہوا ہے تو اس light میں بھی orange color on ہے ہم لوگ red کریں گے تو red on ہو جائے گا dark orange purple yellow اور اس کے بعد white اگر کریں گے تو یہ white ہو جائے گا blue ہو جائے گا اس کے بعد اس میں اور بھی کافی سارے option ہیں اس میں styles آ جاتے ہیں جس میں آپ اس کو strobe lem کے طور پر use کر سکتے ہیں اس میں جیسے یہ green strobe ہے یا کوئی ایک color بھی strobe ہو جاتا ہے اس کے علاوہ 3 color کی combination 7 color کی combination بہت سارے option ہیں اس میں اس کے علاوہ اس میں ایک option ہے music کا کہ music کا play کریں گے تو کوئی بھی music play کریں تو اس کے ساتھ ساتھ کی light play ہوگی پھر ایک اور option ہے mike کا کہ آپ جو بھی بات کریں گے تو آپ کی بات کے ساتھ ساتھ یہ bling کرے گی جیسے ابھی میں بات کرتا جا رہا ہوں تو یہ ساتھ ساتھ bling ہوتی جا رہی ہے price کی اگر بات کی جائے یہ light آپ کو available ہے جسٹ پچیس سو روپے میں ڈیلیوری کے لیے آپ دیئے کے نمبر پہ کال یا وٹسیپ کر سکتے ہیں اور پورے پاکستان میں available ہے آپ کو آپ کے doorstep پہ مل جائے گی آج کا جو لاسٹ آئٹم ہے وہ ایک ادر ہینڈل سپورٹ ہے اور یہ ایک میٹل میں آتا ہے آپ کو ان باکس کر کے دکھاتا ہوں اور اس میں خاص بات کیا ہے کہ اس کے اندر آپ کو ایک ادر لائٹ with indicators دیکھنے کو مل جائیں گے میٹل باڈی میں ہے کافی مضبوط چیز ہے اور adjustable ہے یہاں سے دونوں سائٹوں سے adjust ہو جاتا ہے چھوٹا ہینڈل ہو بڑا ہینڈل ہو کسی پہ بھی یہ بہ آسانی fit ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ kevel آپ کو کچھ مل جائیں گے جس کی مدد سے اس میں lights اور indicators کام کریں گے تو کیسے کریں گے وہ ہم لوگ آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں چلیے تو سب سے پہلے ہم اس کی dim light on کرتے ہیں جس وقت آپ اپنے بھائی کے dim light on کریں گے اس میں کچھ اس طرح سے light on ہو جائے گی بہت ایک خوبصورت لوگ دیتی ہے اور اس کے بعد جب ہم لوگ indicator on کریں گے ایک indicator on کریں گے تو یہ کچھ اس طرح سے blink ہونا شروع ہو جائے گا دوسرا indicator on کریں گے تو کوئی اس طرح سے blink ہونا شروع ہو جائے گا اور dim light میں اس طرح سے universal item ہے کسی بھی ہینڈل بار میں آرام سے لگ جائے گا اور بائیک کی ایک look ہی change ہو جاتی ہے پرائیس کی اگر بات کی جائے یہ ہینڈل سپورٹ آپ کو available ہے 1500 روپے میں اور ڈیلیوری آپ کو پتا ہے پورے پاکستان میں available ہے آپ دیئے گے نمبر پہ کالیا وٹسپ کریں اور آپ کو مل جائے گی سو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آج کے سارے items آپ کو پسند آئے ہوں گے اور اگر آپ کو پسند آئے ہوں گے اگر آپ کو پسند آئے ہوں گے اور اپنا بہت بہت خیال رکے گا اللہ حافظ اسلام علیکم اسلام علیکم